اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ماہ محرم کے اندر اور ماہ سفر کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے کاروان کے اوپر کس طریقے سے مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں ان کے احوال کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اس ٹائم لائن کے ساتھ کس طریقے کس تاریخ میں کیا مصیبت پیش آئی اسی سلسلے میں پہلی محرم سے بیس محرم تک دو اپیسوڈز میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا آج ارادہ کیا کہ بیس ماہ محرم سے لے کے آخر محرم تک کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں پیش آئیں اس کو ترتیب کے ساتھ پیش کریں یہ وہ دس دن ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ بیس محرم سے جو ہے وہ کاروان اہل بیت کوفہ سے روا ہوا شام کی جانب اور جب یہ کوفہ سے شام کی جانب روا ہوا تو یزید کا حکم آیا کہ کوفہ سے شام آنے کے لئے دو راستے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ جو سیدھا کوفہ سے شام آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسافر کوفہ سے شام جانا چاہتے تو اس راستے کو اختیار کرتا ہے کہا کہ نہیں اس راستے سے نہیں لانا بلکہ ایک ایسے راستے سے لانا کہ ہر ہر کوچے سے ہر ہر شہر سے ہوتا ہوا ایک آفلہ آئے تاکہ تمام عالم عرب کے اندر یہ بات پہنچے کہ کس طریقے سے یزید نے امام حسین کو شہید کیا ہے تاکہ کل کوئی آواز جو ہے وہ یزید کے خلاف نہ اٹھے لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب اس کاروان کو مختلف منازل کے اوپر مختلف شہروں کے اندر لے کے جایا گیا تو کئی تو ایسے شہر تھے جنہوں نے اس کاروان کو اپنے شہر میں آنے نہ دیا اور کئی ایسے شہر تھے جنہوں نے لشکر یزید کے اوپر حملہ کیا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آل رسول ہو اس کو اس بے دردی کے ساتھ ہمارے شہر میں داخل کیا جائے ہم برداشت کر لیں یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ یزید کا فیل خود اس کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی تحریک کا موجب بنا اور بجائے ایک خوف بیٹھتا دلوں میں خوف بیٹھنے کے بجائے ایک تحریک تھی جو یزید کے خلاف تیار ہو گئی اس فیل کی وجہ سے تاکہ کیونکہ ایک ایک شہر میں یہ خبر پہنچ گئی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے اور آل رسول کو اسیر بنایا ہوا ہے لیکن جہاں یہ سب ہو رہا تھا وہاں صرف عورتیں ہوں اور بچے ہوں اور ساتھ میں ایک بیمار ہو تو ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ایک تو گھر والوں کو مردوں کو مار دیا گیا ہے اور اوپر سے سفر کے اندر سفر کو طول دیا جا رہا ہے تاکہ مزید مشکل بڑھ جائے اور نہ صرف سفر کے طول سے مشکل بڑھے بلکہ مزید ظلم یہ کیا کہ سواریوں کو بے کجاوہ کر دیا گیا کہ جب یہ سواریوں پر سوار ہوں تو ہر ہر لمحے ہر ہر سواری کی ایک ایک حرکت کے اوپر ان کے جسم کو عذیت پہنچے اور سوار ہونے والے شدید اکرب کی کیفیت میں آ جائیں جب اس کے اوپر سوار ہو رہے ہوں ساتھ میں مزید ظلم کیا کیا کہ کاروان کے ساتھ اسیروں کے کاروان کے ساتھ اہلِ بیت علیہ مسلم کے کاروان کے ساتھ شہدہ کے سروں کو بھی بلند کیا یعنی اب کسی بھی منزل پہ جائیں اور پورے راستے یہ بی بیاں کبھی سرِ علی اکبر پہ نگاہ کریں کبھی سرِ عباس پہ نگاہ کریں کبھی سرِ امامِ حسین پہ نگاہ کریں کہ ایک جانب اپنے آپ کو اسیر دیکھ رہی ہوں ایک جانب اپنے آپ کو بے مقنہ اور بے نقاب دیکھ رہی ہوں اور ایک جانب اپنے مردوں کے سروں کو دیکھ رہی ہوں تاکہ مصیبت کی انتہا کو محسوس کر سکیں اور ظلم کی انتہا ان کے اوپر محسوس ہو سکیں یہاں تک تاریخ بیان کرتی ہے کہ یزید کے لشکر والے جب بھی کسی منزل پہ ان کو رکھنے کا موقع ملتا اور کسی منزل پہ قیام کرتے تو اس منزل کے اوپر بیٹھنے کے بعد شراب نوشی کیا کرتے تھے اور شراب کے نشے میں دودھ ہو جائے کرتے تھے جب شراب کے نشے میں دودھ ہوتے تھے یہاں تک کہ اس نشے کے اندر سرِ امامِ حسین اس سے کھیلا کرتے تھے اور بی بیاں یہ منظر دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ان کے شہدہ کے سرو سے کھیلا جا رہا ہے یہاں تک کئی منازل سے ہوتا ہوا یہ کاروان شام پہنچا ہے اب منازل جو ہیں وہ چھبیس سے اٹھائیس منازل ہیں جو تاریخ نے پیش کی ہیں جن میں ہر منزل کی اپنی داستان ہے کہ کس طریقے سے کاروان اس منزل پہ پہنچا کہ کبھی کسی منزل میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی کبھی شراب کے نشے میں دھتے تو آسمان سے ملائکہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک عذاب کی کیفیت پیش آئی کبھی آسمان سے اللہ کے رسول نازل ہو رہے ہیں جناب آدم نازل ہو رہے ہیں ہر منزل کی اپنی داستان ہے کبھی سارے امام حسین کو رکھا جاتا ہے تو اس سے خون ہے جو جاری ہوتا ہے اس پتھر سے کہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے سارے امام حسین سے خون جاری ہوا چھبیس سے اٹھائیس منازل ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ہر منزل کی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں لیکن کیونکہ چھبیس سے اٹھائیس منازل ہیں تو یہ خود ایک طویل کام ہے کہ ان کی تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے لہٰذا اس کے لئے ارادہ کیا کہ ایک مختلف ویڈیو کے اندر اس کی منازل اور ان کی تفاصیل کو آپ کے سامنے پیش کریں ابھی فی الحال میں صرف منازل کا نام آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن جائے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر ترطیب میں گفتگو کریں گے پہلی منزل جو کوفے کے بعد پیش آئی اس سے پندرہ کلومیٹر دور منزل قادسیہ تھی اس کے بعد منزل تکریت آئی اس کے بعد وادیوں نخلہ آئی پھر منزل لبایا پھر منزل کحیلہ پھر موسل کے مقام پہ پہنچے پھر اس مقام پہ پہنچے جیسے آج بھی مشہد النکتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر منزل نصیبین کے مقام پہ آئے پھر منزل دعوات یہاں تک منزل کنسرین پھر منزل حلب پھر منزل معلت النعمان پھر منزل شیرس پھر منزل کفرطاب پھر منزل سائیبور منزل حمات منزل حمص یہاں تک اس منزل پہ پہنچے جس کا نام تھا منزل خنق التعام اس کے بعد منزل بعلق کے مقام پہ آئے اچھا جب منزل بعلق ہے تو یہ شام کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں جو آج کا شام ہے شام ایک بڑا محافظہ ایک بڑا شہر پورا ملک ہے شام اور اس کا دارو الخلافہ تھا دمشق تو جب کوفے سے شام کی جانب کاروا روا ہے اس کا مطلب ہے کوفے سے دمشق کی جانب کاروا روا ہے دمشق جو کہ دارو الخلافہ تھا شام کا کہ جہاں آج بھی ظاہرین جب جاتے ہیں تو بنیادی طور پر دمشق کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں منزل بعلق پھر منزل دیر راہب پھر یہاں تک کہ منزل حران منزل اسقلان منزل مرزین منزل میار فارقین منزل شبزیر اور آخری منزل جو پیش آئی منزل جوسیا جس کے بعد جو ہے وہ کاروان دمشق کی حدود میں دمشق کے سامنے آگیا اور یہاں تک کہ انتیس سفر کو یہ دمشق کی حدود کے اندر داخل ہو گیا دمشق کے دروازے کے سامنے آگیا لیکن انتیس سفر کو انتیس محرم کو منزل دمشق کے اندر دمشق کے شہر کے اندر داخلی کی اجازت نہیں ملی دروازوں کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی اہلِ بیت کے کاروان کو اسیرانِ اہلِ بیت کو نبیزادیوں کو دمشق کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ابھی شہر سجایا جاتا ہے ابھی تماشے کا انتظام کیا جاتا ہے جب تماشوں کا انتظام ہو جائے گا جب تماشائی آ جائیں گے جب شہر کو دلھن بنا دیا جائے گا ایک عید کا موقع بنایا جائے گا اس کے بعد منزل کے اندر داخلہ کی اجازت ملے گی یہاں تک تاریخ بیان کرتی ہے کہ اٹھائیس محرم کو یہ کاروان منزلِ بعلت تک پہنچا اور انتیس محرم کو دمشقی حدود کے اندر داخل ہو گیا دروازوں کو بند کر دیا گیا اور دوسری سفر کو داخلے کی اجازت ملی ایک سے بیس سے آخر محرم تک یہ وہ ایام ہے جس کے اندر پچیس محرم کو ایک اور علمناق کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا دار فانی اس سے کوئش کرنا امام کا منزلِ شہادت پہ پہنچنا کہ آپ نے کربلا کے بعد بازق روایات کے بقول پینتیس سال بازق کے بقول چالیس سال انتہائی کرد کی کیفیت میں گزارے یعنی ان واقعات کو آپ نے محسوس کیا ہے کہ واقعا انسان اگر ان واقعات کو دیکھے تو زندہ نہ رہے ان واقعات کو دیکھنے کے بعد ایسے صدمے کی کیفیت میں چل جائے کہ اسی صدمے سے دنیا میں چل دنیا سے کوچھ کر جائے لیکن سیدہ سجاد کا صبر ہے کہ آپ نے ان واقعات کے بعد زندہ بھی رہے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے ہاں لیکن اس تبلیغ کے ساتھ مسلسل اپنے بابا کے اوپر خون کے آنسو بہاتے تھے اس طریقے سے گریہ کرتے تھے کہ آبِ مطلب ہو صاف پانی ہو تو اس کے اوپر جب امام کے آنسو جائیں تو یہ آبِ مضاف میں تبدیل ہو جائے کبھی سامنے کھانا آ جائے کبھی سامنے پانی آ جائے کبھی غلطی سے کسی زبیہہ پہ نگاہ چلی جائے تو مسلسل ایک دفعہ کربلا کا رکھ ہوتا تھا اور اپنے بابا کے اوپر گریہ کرتے تھے یہاں تک کہ نائنٹی سکس حجرہ کہ اندر جو ہے وہ آپ کی شہدت واقع ہوئی اور ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا جس کی وجہ سے آپ کی شہدت واقع ہوئی خدا وند مطال سے دعا ہے کہ ان دس دنوں کے اندر جو اہلِ بیت علیہ السلام کے خاندان کے اوپر مصیبتیں آئیں اے پالنے والے تجھو ان مصیبت وقواستہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی مشکلات کو آسان فرما ان کی پریشانی وقدور فرما جو بیمار ہیں تجھے سیدہ سجاد کا واسطہ اس کے شفاء کاملہ وعجلہ اتا فرما وآخر الدعوان اور الحمدللہ رب العالمین